بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ واشنگ مشین میں کپڑے کس طرح دھوئے جاتے ہیں اور پاک کس طرح کیے جاتے ہیں پہلی بات ہے کہ واشنگ مشینیں مختلف قسموں کی ہیں ایک واشنگ مشین ایسی ہے جو کپڑوں کو خود بخود پاک کر کے صاف کر کے دے دیتی ہے آپ نجس کپڑے ڈالیں گے وہ خود اس کو پاک کرے گی اور اس کے بعد آپ جب نکالیں گے واشنگ مشین بھی پاک ہوگی کپڑے بھی پاک ہوں گے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے وہ کونسی مشین ہے وہ ہے آٹومیٹک مشین آج کل اس کا دور تقریباً زیادہ چل گیا ہے اور تقریباً ہر جگہ پہ وہ اب استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے آٹومیٹک مشین ایسا کرتی ہے کہ اس میں آپ نے کپڑے ڈال لیے وہ خود بخود پانی لیتی ہے کپڑوں کے مطابق کپڑوں کو پہلے کھنگالتی ہے کھنگال کے وہ نجس پانی نکال دیتی ہے پھر وہ پانی لیتی ہے پھر دوبارہ کھنگالتی ہے اس طرح اس کا سلسلہ ہے جو آٹومیٹک ہے اس میں آپ کو پانی نہیں ڈالنا پڑتا آپ کو ٹوٹی نہیں چلانی پڑتی وہ آٹومیٹک مشین وہ ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ اگر آٹومیٹک مشین آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پھر خود پاک کرنے پڑیں گے جن کے پاس آٹومیٹک مشین ہے کپڑے خود بخود دھولتے ہیں خود بخود پانی نکال دیتی ہے پھر پانی لے لیتی ہے وہ مشین آٹومیٹکلی کپڑوں کو پاک کر دیتی ہے دوبارہ ان کو کھنگالنا یا پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا پاک کر کے مشین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب آتے ہیں وہ واشنگ مشین جو کپڑوں کو خود یعنی پاک نہیں کر سکتی فقط اس میں آپ نے پانی ڈالا ہے یا ٹوٹی کھول دیا پائپ لگا ہوا ہے اس میں پانی گیا اور وہ چکر دیتی ہے کپڑوں کو چکر دیتی ہے ایک چکر دیں دو دیں تین دیں چکر دیتی رہتی ہے یا پانی خود نکال بھی دیتی ہے لیکن وہ خود با خود دوبارہ پانی لے کے دھوتی نہیں رہتی اگر عمومی طور پر پہلے تو یہ تھا کہ وہ لوہے والی واشنگ مشینے یا پلاسٹک والی واشنگ مشینے ہوتی تھیں جن میں پانی خود ڈالا جاتا تھا چکر دیتی تھی اور اس کا پائپ نیچے ڈال دیتے تھے تو وہ پانی نکل جاتا تھا وہ پاک نہیں کرتی کپڑوں کو پاک کر کے اس میں ڈالیں گے یا دھولی ہے تو پھر اس کو ضرور پاک کر کے پھر ان کو خوش کریں گے اور آئی ہیں واشنگ مشینے جو چکر بھی دیتی ہیں پانی لے لیتی ہیں اور پانی نکال بھی دیتی ہیں لیکن وہ آٹومیٹک نہیں ہیں دوبارہ وہ پانی لے کے پاک نہیں کرتی ان کو بھی دوبارہ آپ نے پاک کرنا ہے اگر اس میں نجس کپڑے ڈالیں کچھ ہوتی ہیں جن کے ساتھ ڈرائر لگا ہوا ہوتا ہے آپ واشنگ مشین میں نجس کپڑے ڈالتے ہیں دھول جاتے ہیں اگر وہ آپ اٹھا کے فوراں ڈرائر میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ڈرائر کپڑوں کو پاک نہیں کرتا وہ آپ حتماً کھنگا لیں گے کھنگال کے کپڑوں کو صحیح طریقے سے پاک کر کے پھر آپ ڈرائر میں ڈالیں گے اس سے بہتر بہتر طریقہ یہ ہے کہ کپڑوں کو پاک کر لیں پہلے آپ پاک کر لیں نجاست دور کر لیں پھر مشین میں ڈالیں یہ جو مشینیں ہیں جو آٹومیٹک نہیں ہیں تاکہ مشین بھی پاک رہے کپڑے بھی پاک رہے اور جب ڈرائر میں ڈالے وہ بھی پاک رہے اور کسی قسم کی شک کی گنجش نہ ہو اگر آپ نجس کپڑے ڈال دیتے ہیں واشنگ مشین میں تو پھر آپ اس کو کپڑوں کو نکالیں گے ٹوٹی کے نیچے لے جائیں گے ان کو کھنگا لیں گے پاک کر کے پھر آپ ڈرائر میں ڈال دیں گے ڈرائر اسی مشین کے ساتھ لگا ہوا ہے یا سیپریٹ ڈرائر ہے وہ پانی لے کے چاہے وہ ایک دفعہ کھنگالتا بھی ہے کپڑوں کو پھر بھی وہ پاک نہیں کرے گا پاک وہ مشین کرتی ہے جو آٹومیٹک ہے کیونکہ وہ بار بار پانی لیتی ہے کپڑوں کو کھنگالتی رہتی اور پانی ساتھ ساتھ نکلتا رہتا ہے اس وجہ سے وہ ایک واحد آٹومیٹک مشین ہے جو کپڑوں کو پاک کرتی ہے اس کے علاوہ جو بھی مشینیں ہیں آٹومیٹک کے علاوہ وہ کپڑوں کو پاک نہیں کرتی ہیں ومن ان سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو اور والدین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب اللہ